آپ نے اپنا پورا اندولن لکھا آج آپ یہاں پہ جب مجھے کہتے ہیں کہ میں اندر اممہ جیسی ایک نئی اندر اممہ ہوں یہ ہلکی بات نہیں ہے بہنوں اور بھائیوں یہ ہلکی بات نہیں ہے جب آپ ایسے کہتے ہیں تو مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کیونکہ آپ اس محلہ کو یاد کر رہے ہیں جو چالیس سال سے پہلے ہی گزر چکی ہیں شہید ہو گئی دیش کے لیے انڈیس سو چوراسی میں آج ہم دو ہزار تیس میں ہیں لیکن آپ ان کو شردہ کے ساتھ شردہ پور وقت پریم کے ساتھ یاد کر رہے ہیں اور آپ ابھی بھی آشا رکھ رہے ہیں کہ ان کی طرح کوئی آپ کی مدد کرے کیونکہ وہ ایک ایماندار نیتا تھی اپنی دیش کے لیے سمرپت تھی اور آپ کے بھوشے کے لیے سمرپت تھی تو جب آپ ایسا کہتے ہیں تو میرے مند میں ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نہ جھوٹے وعدے کر سکتی ہوں نہ جھوٹی باتیں بتا سکتی ہوں اور آپ کے سامنے جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو ایمانداری سے میں سچ بولنا چاہتی ہوں اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں جس میں آپ کی بھلائی ہے اسی لیے آپ نے سونیاں امہ کا نام بھی لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پردیش کو بنانے میں ان کی بھومے کا بہت رہی میں ان کی بیٹی ہوں یہاں اگر آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نرنے انہوں نے پوری ذمہ داری سے لیا اور وہ بھی آپ کے لیے آج جیون سمرپت رہی تو اب آپ کی بھلائی کی بات کیا ہے آپ کی بھلائی کی بات یہ ہے کہ آپ ایک دم جاگرک بنیں آج کل جیسے راجنیتی یہاں چل رہی ہے پورے دیش میں کہ کام کوئی نہیں کر رہا ہے دوسروں کے کام پر اپنا نام ڈالا جا رہا ہے چناؤ کے سمیں چناؤ کے سمیں آپ کی باتوں کو کرنے کے بجائے دنیا بھر کی باتیں چل رہی ہیں دھڑم کے نام پر جاتی کی نام پر آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے آپ کے جذباتوں کو اُبھارا جاتا ہے تاکہ آپ کا ووٹ مل جائے ستہ مل جائے اور اس کے بعد کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پات سال بعد پھر سے آپ کے جذباتوں پر ووٹ مانگیں گے اپنے کام پر ووٹ نہیں مانگیں گے وکاس پر ووٹ نہیں مانگیں گے یہ جو بائی بائی موڈی بائی بائی کیسی یار آپ نے لکھا ہے اگر آپ سچ مچ بائی بائی چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو سمجھے جو پارٹیاں آپ کو بتا رہی ہیں اور اس مل جائے پڑھئے دیکھیں